گائز ریس انڈیا کی سب سے لوگ پرے فلم پرینچائزی میں سے ایک ہے اس ایکسن تھریلر سریز کی آخری اسٹولمنٹ میں سلمان کان مکہ بھومکہ میں تھے گائز پنک ویلا کی ایک ریپورٹ کے مطابق بہوچرزی پرینچائز کی نیکسٹ اسٹولمنٹ ریس پور پر کام چل رہا ہے فلم فلال اسکرپٹنگ اسٹیج پر ہے جسے رائٹر سیراز احمد لکھ رہے ہیں گائز سیراز نے پچھلی تینوں اسٹولمنٹ پر جو کی کام کیا ہے یہ چوتے پارٹ پر بھی کام کر رہے ہیں گائز نرماتا رمیش ترانی جلد ہی ایک نردیسک کے روم میں کام کریں گے اور گائز اندیم اسکرپٹر لوگ ہونے کے بعد ہی فلم کی کاسٹنگ شروع کریں گے گائز دوزارکیس کے انتک فلم کے فلور پر جانے کی امید ہے حالانکہ گائز باقی تو کرونا وائرس کی استطیق پر نرور کرتا ہے گائز بیٹے دنوں کے ہی ریپورٹ صاحب نے آئی ہے جس میں دعویٰ کیا ہے کہ ریس فور میں سلمان خان سنیل سٹی اور سیپ علی کان نظر آ سکتے ہیں حالانکہ گائز ان خبروں پر میکرز اور ایکٹرز نے پکی موڑ نہیں لگائی ہے گائز سلمان خان اس شریعت کے تیسرے پارٹ میں نظر آئے تھے وہیں سیپ علی کان کو ریس اور ریس ٹو میں دیکھا گیا تھا اگر ریس فور میں گائز سلمان خان اور سیپ علی کان کی جوڑی نظر آتی ہے تو یہ درسکوں کے لئے کافی دلچسپ ہوگا ویسے گائز آپ کو بتا دے کہ سلمان خان ان دنوں ٹائگر 3 کی سوٹنگ میں ویست ہیں اس فلم میں سلمان خان کے ساتھ کیٹرینہ کیپ عمران آسمی لیڈ رول میں دکھائی دیں گے ادھر سیپ علی کان اپنی اگلی مووی بھوت پولیس کا حصہ ہے اس فلم میں سیپ علی کان کے ساتھ گائز جیکلین، ارجن کپور اور یامی گوتم لیڈ رول میں دکھائی دیں گے ریپورٹ کی مانے تو گائز یہ فلم اوٹیٹی پلیٹ فورم ڈیزنی ہوتی سٹار پر ریلیز ہوگی گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائبر کریں کیونکہ گائز آپ کو اس چینل پر ہر دن کا فلمی اپ ڈیٹ ملتا ہے اور آگے ملتا رہے گا موسیقی